سشان سنگھ راجپوت موت کیس میں اب زی بی آئی جہاں سوپر ہائی سپیڈ میں کیس کو سلچانے میں لگی ہے وہی اس کیس میں سندیب سنگھ کا نام اچانک سرکھیوں میں ہے آخر کیا ہے سندیب سنگھ کا بیگراؤنڈ ان دس پوائنٹس میں سمجھنے کی کوشش کریں سندیب بیہار کے مزفر پر کے ہیں سندیب کے پریوار میں ان کی ماں اور بہن ہی ہیں سندیب اپنی پڑھائی کے دنوں میں ممبئی کے مرین ڈرائیو علاقے میں آئسکریم بیشتے تھے سندیب سنگھ نے چھوٹی بڑی میکزینز اور میڈیا سنسطانوں میں کام بھی کیا سندیب نے سفلتا پائی جب ریڈیو اسٹیشن میں کام کرنے کا موقع ملا ممبئی کے کئی ریڈیو اسٹیشنز میں کام کرتے کرتے سندیب فلمی ہستیوں کے کلوز ہو گئے ان میں سے ایک سنجلیلا بھنسالی بھی تھے بھنسالی کے تو یہ اتنے خاص بن گئے کہ انہوں نے سندیب کو اپنی کمپنی کا سی ای او بنا دیا اس دوران سندیب نے کئی فلمیں بنائی جن میں موقع ہیں شیرین فرہاد کے لف سٹوری راملیلا راوٹی راچھور گبر اسپیک اور میری کون سٹار پلس پر سرسوتی چیندر ٹی وی سیریل بھی پرچیوز کیا 2015 میں سندیب نے لیجنڈ گلوبل اسٹیو نام کی اپنی خود کی کمپنی کھولی سندیب نے پردھان منتری نریندر موڈی پر فلم بھی بنائی تھی یہ فلم کافی ویوادوں میں رہی ویوے کوبرا ہے اس فلم میں موڈی کی بھومی کا میں نظر آئے کوٹ اور سینسر بورڈ کی کانٹروورسی بھی فلم کو چلا نہیں پائی خبروں کے معنی تو 2018 میں سندیب سنگھ کا نام ایک سیکس سکینڈل سے بھی چھوڑا تھا موریشس میں سویزر لینڈ کے ایک نابالک لڑکے کے ساتھ یون شوشر کا آروب سندیب پر لگا تھا سندیب کے سوشل میڈیا ایکاؤن پر نظر ڈالے تو ان کی ہر بولی وڈ سٹارز کے ساتھ تصویریں ہیں سوشاند سنگھ راجپوت اور انکتہ لوگھنجے کے سندیب کافی کلوس تھے دونوں کا بریک اپ ہونے کے بعد سندیب انکتہ کے ساتھ زیادہ تر دکھے سوشاند کے ساتھ پچھلے ایک سال سے وہ بلکل بھی نظر نہیں آئے لیکن انتیم سنسکار میں سارا کام سنبھالتے نظر آئے سوشاند کے انتیم سنسکار میں سندیب سوشاند کی بہن میتو کے ساتھ نظر آئے وہیں سوشاند کے پریوار نے کسی بھی سندیب نام کے شخص کو نہ جاننے کی بات کہی ہے سندیب نے ہی اپنے فون سے کال کر کے ایمبولیس کو سوشاند کی ڈیڈ باڈی لینے کے لیے بلایا تھا اتنا ہی نہیں سندیب نے ایمبولیس کے ڈرائیور سے اس دوران کئی بار فون پر بات بھی کی تھی اس خبر میں فلحالتہ ہی